جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں اگر آپ دوست خیر و خریر سے ہوں گے الحمدللہ اللہ پہ شکر ہوں برکل خیر و خریر سے ہوں اور آج یہ ہمارے پاس مان گاڑی ہے اس کے ہیڈ فٹ کریں گے لیکن ہیڈ فٹ کرنے سے پہلے اس کے بارے میں کچھ تھوڑی تھی جنرل فرمیشن ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہیں یہ گیس کٹ ہے یہ ایک نمبر جو ہے اس کا سلیپ اور پسٹن ہم نے نئے ڈالا ہے اور ہم نے اس کو بلکل فل ٹاپ کے کیا ہے یہاں سے تقریباً ساٹ ڈگری جو ہے یہ بلکل ساٹ ڈگری ڈاؤن ہے کوئی بھی ایسا کام ہو پسٹن آپ یا سلیپ نئے ڈالتے ہیں یا پسٹن چینج کرتے ہیں یا پھر کنیکٹر آڈ کے بیرنگ چینج کرتے ہیں تو فٹنگ کرنے سے پہلے سب سے پہلے پسٹن ڈال کے ایک دفعہ گمارک انجن چیک کریں یہ جو کناری ہے اس کناری سے بلکل باہر نہیں آنا چاہیے پسٹن یہ جو ٹاپ ٹیپر ہے ٹیپر سے بلکل باہر نہیں آنا چاہیے اس کے اندر رہنا چاہیے اگر اس سے باہر آگیا تو پسٹن جو ہے ہیڈ کے ساتھ والوں کے ساتھ ٹیچ ہوگا یا ہیڈ کے ساتھ ٹیچ ہوگا اس کے بعد یہ گیسکیٹ ہے گیسکیٹ اس کی یہ رکھ دی یہ جو نمبر والی سیڈ ہے یہ اوپر آئے گی اگر نمبر اس کے اوپر ہے پھر تو سایی اگر نمبر نہیں ہے تو پھر اس کی جو کالر ہے ٹیپر جو یہ بنی ہے یہ سیڈ بنی ہے یہ سیڈ ادھر اس کالر کے اوپر آ جائے گی یعنی آپ گماغ رکھیں گے تو یہ والی ٹیپر جو ہے یہ ٹیپر اوپر آئے گی گیسکیٹ کو بھی اوپر رکھ کے دیکھ لینا کہ زیادہ جو ہے سلیپ سے اوپر بھی نہ ہو تو زیادہ ڈاؤن بھی نہ ہو بلکل اس کے برابر ہو سلیپ کی جو ٹیپر ہے اس کی ٹیپر جب اہد ہم ٹیٹ کریں گے تو یہ گیسکیٹ جو ہے بلکل اس کے برابر آ جائے گی یہاں پہ تو اگر اس کے زیادہ ڈاؤن ہوگی پھر بھی گاڑی گرم ہوگی اگر زیادہ اپ ہوگی تو پھر جو ہے یہ یا تو گیس بنائے گی پانی باہر پھینکے گی یا کوئی نہ کوئی پرابر ہوں جو ہے اس کے اندر آئے گا لے رہے گیسکیٹ یہ بھی جب بھی ڈالیں اور سلیپ اور گیسکیٹ تو یہ چیزیں جو ہے ان کا دیان رکھنا ہے ٹھیک ہے جنرہ باقی انشاءاللہ اس کو آئی لگا گیم وائل سے لگریٹ کر کے گیسکیٹ کو اوپر جو ہے ہیڈ لگائیں گے ہم 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 ہیڈ کو بھی رکھتے پر اس کے نیچے بھی دیکھ لینا ہے بچھنا بگرہ کپڑا یا تھی بھی چیز جو ہے اور یہ اس کے اندر دو ڈال ہیں یہ ڈال ہوا رہے ہیں یہ ڈال ہوا رہے ہیں ہر بہل کلا ڈال ہوا رہے ہیں دیکھلا نا ہے ہیو 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 موسیقی اس کے بعد بھوٹ لگائیں اس کے اندر کوئی ہرارڈ ڈالیں گے کوئی ہرارڈ جو ہے آئل لگا لینا اب آرم جو ہے اس کے اوپر دو ہیں یہ والا جو آرم ہے یہ اگزاست ہے اس سیٹ جو آئے گا یہ دونوں والے ہیں وہ اگزاست کے والے ہیں اور یہ جو ہے یہ انٹیک پہ آئے گا اور یہ جو سرا ہے یہ آئل گا ہے یہاں سے آئل راکم کے اندر آئے گا پھر یہاں سے اندرین ہوگا لبریکیٹ اس آول میں اس آئل میں لبریکیٹ کرے گا وال کی سیڈ کو زیادہ یہ لگاتے وقت اس کا چھوٹے چھوٹے ہول ان کو بھی صافائی کر لینے ایک دفعہ تاکہ کچھرہ بغیرہ نہ جائے اس کے اندر جالی استاد نے اس کے اندر سے نکال کے اب یہ سلکون اس کے اوپر آر ریٹی لگا لیا اور یہ جگہ ملکل کھلین کر کے اندر کی جو لین مینٹو وہ یہاں سے ایجیسمنٹ کرنی ہے ہمارا پہنگ سکتے ہیں موسیقی 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 باقی اس کے ٹیپڑ کرنے ہیں فیرنگ ہارڈرک کے ساتھ سے کریں گے تو فیرنگ ہارڈرک جو ہے اس کا پرنہ چھتی چھوڑیس ہے یہ ہم نے ایک نمبر کسٹنٹ آپ کے کھات بھی ہے اور زاز جو ہے اس کا وہ پندرہ ہوگا اور انٹیک جو پچیس ہوگا یہ فیلر گیج ہمارے پاس ہے لیکن اس کے اوپر جو ہے نمبر نہیں ہے لیکن ہم نے اندازے سے اس لیے نکالی ہے یہ پچیس ہے اور یہ پندرہ ہے ٹھیک ہے جنب باقی اس ساتھ کے ٹیپٹ کھا کے اب ڈیزل جو ہے سارا چڑھا دیا نوزنوں کے اوپر آر ریڈی پیپ ٹیٹ کر رہے ہیں تو ایک وال کور کا جو کور کھول ہوگا ہے جب یہ سٹارٹ کریں گے ایک دب اصل ہماریں گے یہاں تک آئل دیکھیں گے پانپ آئل اٹھا گیا ہے یا نہیں اٹھا گیا شرچک کریں جی پیٹ پڑا ہم دلیلا ہمارا پسکرنا رنگ کین کی ہے اور کڑی گیا پھر کو لفت دلیلا اچھے گئے مجھے اس کے چیپٹ بھی کی ہے چیپٹوں کے بارے میں آئیلا دا ایک ویڈیو بنائی ہے کہ انفرمیشن کے آپ کو دے گئے اگر میری ویڈیو آسکرنا دائیں تو براہ میں پانی میرے دوست بار کا پیٹ پہنچہ کر دے گیا کہ پیٹ پہنچہ دے گا ایک من کے نالے میں آپ کو جائے لگا موسیقی